فلم کی شروعات ہوئی فیچر انسان کی بات ماننی ہے کیونکہ انید ریسل انسانوں کی مدد کیلئے ہی بنایا گیا تھا اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ انسان کا ہر کام کریں اس کے بعد ہمیں کپل کو دیکھتے ہیں جو دونوں ہزبن وائف تھے ان میں ہزبن کا نام ایوان تھا انہوں نے بھی اپنے گھر میں ایک بڑی سیمیولنٹ رکھی ہوئی تھی جو ان کے سارے کام کیا کرتی تھی کیونکہ ایوان کو پیانو بجانے کا بہت شوق تھا جبکہ اس کی وائف ہمیشہ پینڈکس بنانے میں مصروف رہا کرتی تھی اب ایوان کو ہر روز ایک سپنا آیا کرتا تھا جس میں تینوں گاڑی سے کہیں جا رہے ہیں اچانک ایک گاڑی میں آ کر ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی جس سے ان کا کافی برا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کے بعد ان کی گاڑی ایک چٹان کے اوپر سے کھائی میں گرتے گرتے بیچ گئی اس سے ان کی جان تو بیچ گئی پر ایوان کو کافی چوٹ آئی ہر روز اس سپنے کی وجہ سے ایوان گھبرا کر اٹھ جائے کرتا تھا وہ سوچتا ہے کہ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تو پھر کیوں یہ سپنا مجھے بار بار بریشان کہہ رہا ہے اس بارے میں اس نے کئی بار اپنی وائف کو بھی بتانے کی کوشش کی جس پر وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتی تھی کہ یہ بس تمہارا سپنا ہے اور کچھ نہیں اتفاق سے تمہیں ہر روز ایسے سپنے آتی ہوں گی کیونکہ اصل میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ وہ کو چھپا رہی ہے کیونکہ زیادہ تر وہ اس بات پر نظر انتازی کرتی تھی وہ ہمیشہ ایوان سے الہ کمرے میں رہتی تھی جہاں ایوان کا جانا منا تھا اب ہم روبرٹ کمپنے کی پولیس کو دیکھتی ہیں جن کا کام ان روبرٹس پر نظر رکھنا تھا یہ ٹھیک سے کام کر رہے ہیں یا نہیں اگر کوئی گڑ بڑ ہے تو انہیں فوراں پکڑ کر بین کر دیا جائے یہاں ایک ڈیٹیکٹیف کو ایک سیمولنٹ جس کا نام ایس می تھا اسے ڈھونڈنے کا کام ملا تھا جب اچھلے تین سال سی تو بین تھی لیکن اب اچانک اس کے سگنلز ایکٹیف ہو گئی ہیں چل پڑے ہیں جس وجہ سے وہ بھاگ گئی اور اب اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اب تبھی ڈیٹیکٹیف کو پتہ چلا کہ ایس می ایک رائے کے گھر پر رہ رہی ہے تو وہ جلدی سے اسے پکڑنے کے لیے چلا گیا یہ اس کی گھر کے باہر کڑا ہو گیا ایس می جیسے باہر آئے اس نے اس پر گھن تان دی پکڑنے کے لیے پر وہ اتنی طاقتور تھی کہ اس نے پہلے گھن کو اپنے سامنے سے ہٹایا پھر ڈیٹیکٹیف کو مکہ مار کر نیچے گرا دیا پھر دوبارہ گریبان سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور اس بار تو سیڑیوں سے ہی نیچے پھینک دیا جو کرنے کے بعد وہ یہاں سے بھاگنے لگی اب یہ جس کافی عجیب تھی کیونکہ سیمیولینٹ کا ایک اصول انسان کی ہر بات ماننے کا تھا پھر یہاں وہ اس اصول کو نہیں مان رہی تھی پھر یہاں ڈیٹیکٹیف کے پاس خاص قسم کی مگنیٹک مکنہ تیسی گھن تھی جسے لے کر وہ ایس می کو دھوڑنے کے لیے چلا جاتا ہے ایک جگہ پر آ کر گل سے جیسے اس نے آسمان میں شوٹ کیا اچانک سبھی سیمیولینٹ روبورٹس ایک دم جیسے جام ہو گئے یعنی کہ رک گئے ڈیٹیکٹیف جب آگے بڑھا تو اس نے اسی روپی ہوئی حالت میں ایس می دیکھ چاہتی ہے جو بائک لے کر بس پھاگنے ہی والی تھی پر شوٹ سے رک گئی اور اب ڈیٹیکٹیف اس کے گلے میں ایک پولر ڈیوائس لگا کر پکڑ لیتا ہے پھر وہ ایس می کو اپنی آفیس چھوڑ کر دوبارہ سے اس کے گھر میں آیا چانبین کرنے کے لیے ابھی وہ تلاشی لے ہی رہا تھا کہ تب یہاں ایک لڑکا آیا جو ایک سائنٹس بھی تھا اور ہیکر بھی یہاں وہ اپنے نام کیسی بتاتا ہے اور کہنے لگا کہ میں ایس می کا پڑوسی ہوں وہ اور میں کافی اچھے دوست ہیں اور آپ کو انہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں ایس می کہاں ہیں جس پہ ڈیٹیکٹیف جواب دیتا ہے کہ جانتے ہو جس کے ساتھ تم اتنے وقت سے رہ رہی تھی وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے بلکہ ایک سیمیلنٹ ایک روبوٹ تھی جو جانتر کیسی کو کافی حیرانی ہوئی کر جب وہ وہاں سے گیا تو ڈیٹیکٹیف کو اور چانبین کرنے پر وہاں ایک گائرین ایک مشلیوں والا ٹینک اور ایک کتاب ملی جو دیکھ ڈیٹیکٹیف کافی حیران رہ گیا سوچ بھی پڑ گیا کیونکہ ابھی تک کسی بھی روبوٹ کو ایسی ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا کہ اس کے اندر انسان جیسی فیلنگز جس بات ہو جو اپنے پاس اس طرح کی چیزیں رکھیں جیسے انسان رکھتے ہیں پھر اس کے بعد وہ واپس اپنی آفیس آیا جہاں پر ایسنی کو ٹیبل پر لیٹایا گیا تھا اور اب اس کے اندر سے روبوٹ والی چپ نکال دی گئی تھی اس کی پورے جسم کو سکین انہیں چیک کرنے کے بعد پتہ چلا یہ سیمیولنٹ بناتے وقت اس کے اندر جو کوڈ ڈالا گیا تھا اسے پورے طرح سے بدل دیا گیا ہے اور اب جو کوڈ اس کے اندر ہے اس کی وجہ سے وہ روبوٹ نہیں رہی بلکہ اس کے اندر انسانوں والی فیلنگز آ گئی ہیں دماغ کو چیک کرنے پر انہیں کیسی کی یادی میں ملتی ہیں جس سے یہ سمجھ گئی کہ اس کا مطلب کہ اسمی اور کیسی ایک دوسرے کو پرسین کرتے تھے اب یہ جس بہت حیران گونتی کیونکہ ابھی تک اس کے روبوٹ میں انسان جیسی فیلنگز نہیں تھی اور انہیں اس انسان کو ڈولنا تھا جس نے اسمی کے سسٹم کو ہیک کر کے یعنی اسے اپنے کنٹرول میں کر کے اسے پورا بدل کرت دیا مزید جانکاری حاصل کرنے کے لئے دیٹیکٹیو واپس آیا کیسی کو پکڑنے کے لئے لیکن وہ پہلے گھر چھوڑ کر یہاں سے جا چکا تھا اس لئے دیٹیکٹیو اور چانبین کرنے کے لئے اسمی کے گھر آیا جہاں اب اسے ایک اور کتاب ملی جو کافی پرانی تھی اسمی نے خریدی تھی اور اب وہ اس دکان پر جاتا ہے جہاں سے کتاب لی گئی تھی وہ دکاندار سے پوچھتوش کری رہا تھا کہ تب یہاں کیسی آیا اسے پکڑنے کے لئے دیٹیکٹیو فوراں بھاگا لیکن کیسی پہلے ہاں سے بھاگ گیا ادھر ایوان کی وائف پول میں نہا رہی تھی لیکن اچھوڑے پریشان دکھ رہی تھی اسے نارمل کرنے کے لئے جیسے ایوان اس کے پاس آنے لگا تو اس کی وائف نے دور ہٹا دیا یہ کہتے ہوئے کہ بس بہت ہوا ٹائم آ گیا ہے سب سچ بتانے کا جو کہتے ہو اسے اپنے اسی کمرے میں لے کر آئی جہاں پہلے ایوان کا آنا منع تھا یہاں اس کی وائف جیسے ہی سیمولینٹ روبوٹ تھا بلکل اس کی وائف جیسے اس لئے تھا کیونکہ وہ اس کی وائف کا کلون ڈوپٹیکیٹ تھا تو اب یہاں سچائے سامنے آتی ہے کہ ایوان خود بھی کوئی انسان نہیں بلکہ ایک سیمولینٹ ہے اس کی وائف جیسے چاہے اسے دکھاتی ہے وہ اس کے سینے کے جلد کو ہٹا کر وہاں لگی چھپ دکھاتی ہے جو دیکھ کر ایوان کافی ہیلان پریشان رہ گیا دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے ہمکین نہیں ہے میں کوئی روبوٹ نہیں بلکہ انسان ہوں اس پر اس کی وائف کہتی ہے کہ نہیں تم سچ میں ایک روبوٹ ہو میری ہزبینٹ جیسے کلون ہو دراصل جو بار بار تمہیں ایکسیڈنٹ کے سپنے آتی تھے وہ سچ تھے تم دنوں میں فیصلہ کیا تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی مر گیا تو ہم شاری نہیں کریں گے بلکہ یہ دوسری کے کلون کے ساتھ رہیں گے اسی لئے یہاں میرا بھی کلون بنوان لیا گیا تھا اور میری ہزبینٹ کا کلون تو تم ہو ایکسیڈنٹ پہلی بات میں بار بار تم سے اس لئے چھپاتی تھی تاکہ تم ان چیزوں سے دور رہوں پر میں یہ بار دل میں رکھتا جی نہیں پا رہی تھی اسی لئے میں نے تمہیں سب کچھ سچ بتا دیا پر یہ ساری باتیں مانے سے وہ انکار کر دیتا ہے کہ نہیں میں تم سے پیال کرتا ہوں مجھے بس تمہارے ساتھ رہنا ہے نہ کسی اور کے ساتھ نہ تمہارے کلون کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی نہیں جو باتیں سن کر اس کی وائف کو عجیب لگا اسی لئے وہ ایوان کو پہانے سے سلا کر اس کا سسٹم برن کر دیتی ہے تھوڑی در بعد یہاں کیسی آیا جو کتھ کو اس روبوٹ کمپنی کا ورکر بتاتا ہے جس کا کام روبوٹ کو چیک کر کے ہونے والی خرابیوں کو ٹھیک کرنا ہے یا ایوان کی وائف کہتی ہے کہ اس میں انسانوں جیسے فیلنگز آ رہی ہیں اور بار بار اسے ایکسیڈنٹ والے سپنے آتی ہیں آخر کیسی یہ میری ہزبن کی یادیں دیکھ پا رہا ہے جس پر کیسی ایوان کی کلون کو چیک کر کے بتاتا ہے کہ کیونکہ آپ ہزبن کی یادیں اس کے رماغ میں ڈال دی گئی تھی اس لئے یہ بار بار ان کی یادوں کو دیکھ پا رہا ہے بار بار آپ سے پیار کرنے آپ کے ساتھ رہنے کی ضد اس لئے کر رہا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کی ہزبن وادی یہ فیلنگز ہیں اس پر ایوان کی وائف کہتی ہے پر اب مجھے ایک سیمولنگز کے ساتھ نہیں رہنا اس لئے تم میں سے پوری طرح سے برن کر کے ختم کر دو جس پر کیسی اسی مشورہ دیتا ہے کہ بجائے اسی پوری طرح سے برن کرنے کی اسی ایک خاص ایریا میں بھی دو جس کی بارے میں میں جانتا ہوں جو کہہ کر وہ ایریا کا تار دیتا ہے بتاتا ہے کہ وہاں اور بھی کئی سارے سیمولنگز ہیں تو وہاں جا کر یہ آرام سے اپنی زندگی گزار لے گا ختم ہونے سے برچ جائے گا یہ بات سن کر ایوان کی وائف جذباتی ہوگی کیونکہ بیشک وہ ایک سیمولنگز ہے پر ہے تو اس کے ہزبن کا کلون ہی جس کے اندر سب کچھ اس کے ہزبن والا تھا تو وہ ختم نہ کرنے کا فیصلہ کر کے اس ایریا میں بھیجنے کے لئے ٹائم ہونتی ہے دیٹیکٹیو روبوٹ کمپنی کی منیجر سے آ کر ملا جسے وہ ایسنے کے بارے میں سب کچھ بتا کر کیسی کے بارے میں پوچھتا ہے جانفاری حاصل کرنے کے لئے وہ بتا دیتا ہے کہ کیسی آپ ہی کمپنی میں ورکر ہیں اب کیسی نام کا کوئی ورکر نہیں تھا اس لئے منیجر کو کچھ سمجھ نہیں آتی لیکن جب دیٹیکٹیو اسے اپنا بنایا ہوا کیسی کا سکیچ دکھاتا ہے تو منیجر پہ چاہ لیتی ہے بتانے لگی یہ کیسی نہیں ہے بلکہ ہماری کمپنی کا سب سے ذہن سائنٹسٹ ہے اور اس نے ہی سب سے پہلے انگرڈ روبوٹس بنانا شروع کیے تھی لیکن بوجل اس نے یہ کام اور نوکری دولوں ہی چھوڑ دی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ بشکی سیمیلنٹ روبوٹس ہیں ان کے اندر فیلنگس ایموشنز نہیں پر پھر بھی ان کا خیال کرنا چاہیے انسان انہیں صرف اپنے نوکروں کی نظر سے دیکھتے ہیں تھوڑی بہت تک انہیں بھی ملنے چاہیں ادھر ایوان کی وائف اسے اس ایریا میں لے کر آتی ہے جہاں پر باقی سیمیلنٹس بھی رہتی ہیں اور اسے ہی ایک کمرے میں چھوڑ کر الفیتہ کھے کر یہاں سے چلی چاہتی ہے تھوڑی دیر بعد یہاں کیسی آیا جو ایوان کو بتانی لگا کہ میں چانتا ہوں تم ایک سیمیلنٹ ہوں تمہاری وائف تمہیں پوری دار سے بند کروانا چاہتی تھی پر میں نے یہ اسی مشورہ دیا کہ وہ تمہیں یہاں لے کر آ جائے اور اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری وائف سے تم دوبارہ مل جاؤ وہ واپس آئی تو تمہیں میرا ساہ دینا ہوگا میری ساہ چلنا ہوگا اور دیٹرکٹیب کو کیونکہ کیسے بھی کر کے کیسی کو پکڑنا تھا اسی لیے اس کی گاڑے کی لوکیشن یعنی اس وقت وہ کمہ ہے اسے حیر کر لیتا ہے لیکن کیونکہ اس کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تھا تو لوکیشن کا اسے پتہ نہیں چل پا تھا پھر وہ ایسی کوئی دوبارہ سے خوش میں لاکر کیسی کے بارے میں پوچھنے لگا وہ سون تو رہی تھی لیکن پر سر نیچری کر کے کھڑی تھی کیسی کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی ایوان کے قرآن کو ابھی بھی یقین نہیں آرہا تھا کہ میں ایک سیمورینت ہوں اسی لیے وہ اس جگہ پر گیا جہاں اصلی ایوان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا یہاں آ کر اسے احساس ہوا یہ تو وہی جگہ ہے جو بار بار میرے سپنے میں آتی تھی تو وہ سمجھ کیا کہ سچ میں میں ایک کلون ہی ہوں وہ سیدھا کیسی کے پاس گیا کیسی اسے کہنے لگا کہ میں تمہیں بلکل انسان جیسا بنا دوں گا جس پر وہ مان گیا جہاں کیسی اس کا آپریشن کرنے لگا وہ اس کے سینے کو کٹ کر وہاں لگی میں انچپ نکال دیتا ہے جس سے اب وہ انسانوں کی طرح زندگی کو سارے گا اپنی مرضی کا مالک ہوگا کوئی اسے بن نہیں کر پائے گا اب اس کی اس نئے زندگی کی خوشی منانے کی نے کیسی اسے ایک کلوب میں لے کر گیا ڈیٹیکٹیب کیونکہ کافی دیر سے کسی کی لوکیشن ٹریلز کہہ رہا تھا تو آخر اب اسے اس کلوب کی لوکیشن مل ہی چاہتے ہیں یہاں لگے کیمرا میں جب اس نے ایوان کو دیکھا تو وہ اس کی مالک یعنی ایوان کی وائب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کسی طرح وہ کسی تک پہن جائے یہاں کلوب میں اس می کا کلون جو کسی نے یہ بنایا تھا وہ اس کے ساتھ آ کر ڈانس کرنے لگی وہ آپس میں کسی پلان کو لے کر باتیں کر رہے تھے تو اب یہاں ہم جان پائے کہ اصل میں کسی دنیا بھر کے سبھی انڈرویڈ روبرٹس کو کمپنی کے بنائے گئے ان چار اصلوں سے ازاد کروانا چاہتا ہے تاکہ وہ بھی آرام سے ازادی ورے زندگی کو زار سکیں انسانوں کے حکم پر نہ چلے ان کے زندگی کسی کیا جیسی نہ ہو ہائی کلوب سے باہر آ کر یہ اس روبرٹ کمپنی کے پارکنگ ایریا میں گئے جہاں یہ اس کمپنی کے سب سے بڑے سائیڈس کو اگواہ کر لیتے ہیں اس سے کمپنی کے مین سسٹم کی آئی ڈی اور پاسورڈ لے کر پورے سسٹم کو ہیک کر کے اس میں وائرس ڈال دیتے ہیں تاکہ روبرٹس کے لیے بنائے گئے چاروں سنوں کو بند کیا جا سکی لیکن اس وائرس کی اپڈیٹ ہونے انہیں اس کے کام کرنے میں دو دن لگ جانی تھی پر اگلے کی دن دیکٹیو نے ان کی لوکیشن کو ٹریس کے لیا تھا جہاں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ گیا جو جگہ ایک فرین تھی جہاں اس وقت اس میں کی کلون رہ رہی تھی وہ جیسی نے دیکھتی ہے فوراں یہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن دیکٹیو اپنے اسی خاص گنسی شوٹ کر کے اسے وہی روک دیتا ہے یہ اسے پکڑ کر اپنے آفیس میں لائیں لیکن انہیں پتہ چلا کہ ہم اسی نہ تو ہی کر سکتے ہیں نہ ہے اس کی کورٹ کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کیسی نے اس کی سسٹم پر بہت ساری سکیورٹیس لگائی ہوئی ہے تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے پھر جیسے اسے پوچھتائی شروع کی گئی اچھاں نے اس کی گردن پر لائٹ چلنے لگی کیونکہ اس کا ڈسٹرکشن نیت تباہ کن موڈ آن ہو گیا تھا دیرے دیرے ان کی پوشترش بڑھتی گئی تو ایسمی کے کلون کو کچھ ہونے لگا تھوڑی دیر میں وہ پوری طرح تباہ ہو جاتی ہے اب کیونکہ ایوان کی وائف کے پاس ریٹیٹیو کی کال آئی تھی اسی لئے وہ ایوان سے ملنے کیلئے اس ایڈیا میں آئی جو اس وقت باہر کئی سے آ رہا تھا اسے اتنا بدلہ ہوا دے کر وہ کافی حیران رہ گئی سادھی سمجھا بھی رہی تھی کہ تمہیں ایسی باہر نہیں گھومنا چاہیے تم سیمیو لنٹو تمہارے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے جس پر ایوان اسی کہتا ہے کہ میں سب کچھ تمہارے لیے کرتا ہوں خود کو بھی میں نے تمہارے لیے ہی بدل بایا ہیم تاکہ تم مجھے اپنا اصلی عزمن سمجھ کر اپنا لو اور ہم ایک ساتھ ہسے خوشی رہ سکیں ان باتوں کے دوران وہ کافی قریب آ چکے تھیں لیکن ایوان کی وائف کو عجیب لگا تو وہ اسے رو کر وہاں سے چلنی جاتی ہے لیکن شان کو ایوان دوبارہ سے اس سے ملنے کے لیے گھر گیا جہاں اس کی وائف اپنے دوست کے ساتھ تھی اسے کسی اور کے ساتھ دے کر ایوان کو جنن ہوئی وہ اپنی وائف سے اس بل میں بات کرتا ہے تو ان کی بیر سو گئی اس کے بعد وہ بھی واپس آ جاتا ہے اب ایوان اور کسی کو پکڑوانے کے لیے اس کی وائف دیٹیکٹیو کو اس ایویا کی بل میں بتا دیتی ہے جہاں وہ دونوں رہ رہے تھیں اس لئے دیٹیکٹیو فورا اپنے ساتھیوں کو لے کر انہیں پکڑنے کے لیے نکل پڑا لیکن آفس میں ایس میں جو یہ ساری باتیں سن رہی تھی وہ فورا کسی کو کال کر کے اس بارے میں بتا دیتی ہے کہ تمہیں پکڑنے کے لیے دیٹیکٹیو آ رہا ہے تو نکلو وہاں سے یہ چاندر کے سی جلدی سے ایوان کی پاس آ کر یہ سب کچھ بتاتا ہے پوچھنے لگا کہ اب بتاؤ چھپنے کے لیے ہمیں کہاں جانا چاہیے اس پر ایوان نے جواب دیا کہ میرا فارماوس سے ہم وہاں چلتے ہیں تو اب اس سے پہلے کے دیٹیکٹیویاں آتا یہ فارماوس جانے کے لیے کل چاہتے ہیں اور پکڑے جانے سے بچ گئے کیونکہ جم دیٹیکٹیویاں آیا تو اس کی ہاتھ کچھ نہ لگا وہ مایوس ہو کر واپس اپنی آفیس آیا اس میں اسے پوچھتاش کرنے لگتا ہے تب وہ بتا دیتی ہے کہ میں کسی سے پیار کرتی ہوں اسی لیے تمہاری وہاں سے جانے سے پہلے ہی میں نے اسے بتا دیا تب وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گیا یہ سنکہ دیٹیکٹیویاں وہ بہت گسایا اسی لیے وہ اس میں کو خوب پیٹنے لگتا ہے ساتھ بھی اسے مکمل بند کرنے کا حکم دیتا ہے جب اس کا یہ پروسیش شروع کیا گیا تو اس میں تڑپنے لگی جو دیکھ کر دیٹیکٹیو کو برا تو لگا لیکن اس نے خود کو نارمل رکھا یہ سوچ کر کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ روبرٹ ہے اب ایوان کی وائف ایک بار پھر انہیں پکڑوانے کیلئے دیٹیکٹیو کو بتا دیتی ہے کہ وہ دونوں فارم ہاؤس گئے ہیں اسی لیے اب وہ بھی فارم ہاؤس کی لئے نکل گیا رات ہوتا ہے ایوان اور کیسی فارم ہاؤس بھمج گئے لیکن اگری صبح در کیسی باہر آیا تو وہاں ڈیٹیکٹیو بھی آ چکا تھا جو اسے گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اس رکنے کے لیے کیسی آگے بڑا دونوں کی حتہ پائی ہوئی جس بیچ ڈیٹیکٹیو کو گولی لگ جاتی ہے یہاں کیسی بھی زکمی ہو گیا اور جب اس نے اپنے چوٹ پر ہاتھ لگایا تو وہاں سے خون کی بجائے سفیز رنگ کا لیکوٹ نکل رہا تھا جس سے ہم سمجھ پائے کہ کیسی بھی اصل میں ایک سیمیولنٹ ہیں اسے ڈیٹیکٹیو پر بہت گوس آیا تو وہ اسے اٹھا کر دور گرا دیتا ہے ڈیٹیکٹیو کو تو پہلے ہی گولی لگی تھی جہاں اب وہ اور زکمی ہو گیا تو اپنی آخری پر گزارنے کے لیے وہ شیڈ میں گیا جہاں ایوان بھی اس کی پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے جس کی تھوڑی دیر بعد دیٹیکٹیو کی موت ہو جاتی ہے اور ایوان واپس ساما اس میں آ گیا اب دکھایا گیا کہ دو دن کے بعد یہ وائرس اپ ڈیٹ ہو کر پورے دنیا کی سسٹم میں پھیل گیا جس سے روبرٹ پر لگائے گئے اصل ٹوٹ گئی اور اس طرح سے روبرٹ ازاد ہو گئے ایوان کسی کو کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا تم ختم ہو میں تمہیں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں جس پر کیسی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اب اگر میں ختم ہی ہو جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ میرا مشن بس اس وائرس کو پھیلا کر اصلوں کو ختم کرنا تھا جو آج میں نے کر بھی دیا جی ایسی میں ملوں گا یہاں میہا مالک اصلی کیسی آ جائے گا جس سے یہاں ہم جان پر یہ سارا پلین اصلی کیسی کا تھا جس نے اپنا یہ کلون کیسی بنا کر اس نے یہ کام کروایا اور وہی اس روبوٹ کمپنی میں ورکر تھا اب تھوڑے در کے بعد ہم اصلی کیسی کو دیکھتے ہیں جو دراصل ان سب انڈرویڈز کا کریٹر یعنی ان کو بنانے والا ان کا مالک تھا یہ سب کچھ اس نے خاص طور پر ایسنی کے لیے کیا تھا کیونکہ وہ اسے پیار کرتا تھا اسی لیے اسے ازاد کروانا چاہتا تھا اصلی کیسی کلون کیسی کے شکریہ ادا کرتا ہے اس کا کام پورا کرنے کے لیے جس کے بعد کلون کیسی مارا گیا ایوان بھی اپنی وائف کے پاس آیا اسے آخری بار منانے کے لیے جو اس وقت پول میں تھی لیکن ایک بار پھر وہ اسے اپنانے سے انکار کر دیتی ہے اس بار تو ایوان کو اتنا گصہ آیا کہ وہ اپنی وائف کو بالوں سے پکڑ کر پانی میں ڈبونے لگتا ہے وہ اسے پانی میں یہ رکتا ہے جس سے اس کی موت ہو چاہتی ہے اب ایوان اس کمرے میں گیا جہاں اس کی وائف کا کلون پڑا تھا جس سے اس نے اپنی وائف کے مرنے کے بعد آن کرنا تھا تو ایوان وہاں جا کر اسے ایکٹیویٹ آن کر دیتا ہے تاکہ اب کے بعد وہ اس کے ساتھ زندگی گزار سکے اب ایک جگہ ان سارے روبورٹس کی بولی لگ رہی تھی جن میں ایس میں بھی شامل تھی جس کے ساری یادش مٹا دی گئی تھی کافی مہنگے داموں کیسی اسے ایک آدمی کے ذریعے خرید لیتا ہے وہ جیسے گاڑے میں آ کر بیٹھی وہاں کیسی بھی تھا جو اسے دیکھ کر بہت کچھ ہو جاتا ہے کیونکہ اب وہ ایس میں کے ساتھ زندگی گزارنے والا تھا حالانکہ بیشک اس کی یادش مٹا دی گئی تھی دونوں وہاں سے نکل گئے اپنی نئی زندگی شروعات کرنے کے لیے اور اسے کے ساتھ اس مووی کی کہانی ادھر ہی پھر ہو جاتے